دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریل می فائی فائی موبیل کیا ہے پاور بٹن اور والیوم بٹن کے صرف تبدیل کریں گے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اس کا سم ٹرین نکالنا ہے سم ٹرین نکالنے کے بعد اس کا بیک کور کولے تو اسی سم ملے جگہ پر ناخون یا اپنر وغیرہ کو سا دے یہاں سے آپ کو رستہ آسانی سے مل جائے گا اور آپ کا یہ بیک کور آسانی سے کول جائے گا بیک کور کولنے کے بعد اس کے سارے پیچ کول لیک بھی پیچ بکھی نہیں رہنا چاہیے اس کے اوپر اسے کے پیچ کولنے کے بعد سب سے پہلے اس کا یہ کور ہٹانے کے بعد سب سے پہلے اپنی اس کی بیٹی کو ڈسکرنیٹ کر دینا ہے اس کے بعد ڈسپلی وارا جیک اور چارجنگ فلیک سٹک وارا جیک نکال کر انٹینہ کیبل کا جیک نکال دے اور اس کا جو مین بورڈ ہے وہ بیل کے پینے سے باہر نکال دے بورڈ نکالنے کے بعد اس کا یہ جو پاور بٹن ہے اس کا سٹرپ نکال دے تو بلکل اس طرح اس کا سٹرپ نکالنا ہے جس طرح اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے تو دوستو یہ اس کا پاور بٹن والا سٹرپ ہے اب اس میں دوسرا نیا سٹرپ لگا لے اس کو بلکل اس طرح لگانا ہے جس طرح یہ لگا ہوا تھا اگر اس میں تھوڑا سا بھی فرق ہوا تو پھر یہ کام نہیں کرے گا اب اس میں یہ مین بورڈ لگا لے مین بورڈ جب سی طرح سے بیٹھ جائے تب اس پر ڈسپلی والا جیک اور چارج انفلیس ٹپ والا جیک لگا کر انٹینر کیبل کا جیک لگا لے اور آخر میں بیٹری کو کننٹ کر دیں اب اس میں بیٹری لگا لے بیٹری لگانے کے بعد اس پر یہ کور لگا لے اور اس پر پیچ لگا لے تو دوستو اس پر آپ نے وہی پیچ لگانے جو پیچ اپنے سے اتارے تھے دوسرے پیچ نہیں لگا ہوئے کیونکہ اگر آپ نے اس پر بڑے پیچ لگا دیئے تو انیچے سکن میں چلے جائیں گے اور آپ کے سکن کو توڑ دیں گے پیچ لگانے کے بعد اس پر بیک کور لگا لے تو بیک کور اس پر بلکل سیدھا رکھ کر سائیڈوں سے توڑا سا زور دے رہے تو یہ خود بہت خود فٹا ہو جائے گا زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے اور آخر میں اس میں سم ٹریلہ لگا لے تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ